دوستو آج میرا الیکٹرکل پر آپ کا سواگت ہے تو دوستو چلیے آج کے ویڈیو بہت ہی ہیٹ بننے والی ہے اور دوستو ویڈیو کو پوری دیکھیں تب ہی آپ کے ہر ایک چیز سمجھ میں آئے گی تو دوستو ابھی تک ہمارے اج میرا الیکٹرکل یوٹیوب چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو کر لیجئے دوستو تو بتا دیتے ہیں دوستو یہ آلٹینیٹر ہے آلٹینیٹر کی پھلڈ بغیرہ جلی ہوئی ہے اور یہ ساڑھ ساڑھے بارہ کا آلٹینیٹر ہے یہ اس کو ڈائنامہ بھی بولتے ہیں تو دوستو اس کی جو جتنے بھی پھلڈے جلی ہوئی ہے ویڈیو میں ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے اور کس پرکار سے اس کو چیک کرتے ہیں اسی پرکار سے آپ کو دکھاتے رہیں گے تو دوستو یہاں پر چھوائے رہے ہیں تین وائر تو کاربن حق ہے یعنی کھتے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور تین وائر آئے جو اوپر ڈاؤٹ پلٹ پر آ رہے ہیں جو جیسے کی یہاں پر اس پرکار سے اور یہاں سے تین وائر باہر نکل رہے ہیں اور اندر سے آنے والے چار وائر یہاں پہ ہیں تو دوستو ہم بتا دیں کون کون سے دو ریجسٹریشن ہوا آئے رہے تین پیسے ہیں اور اے کرتے ہیں اس پرکار سے چھوائے یہاں پہ نکلتے ہیں تو کچھ ہم نے اس پرکار سے اس کے بلوٹ بگیرہ کھول لیا ہے اور واپس اس کو فٹنگ کریں گے اس پر بھی آپ کو پوری ویڈیو دکھائے دے گی اور دوستو کچھ اس پرکار سے ہم نے کھول کر اس کو الگ کر لیا ہے روٹر کو ایک طرف کر دیا ہے اور دوستو اس کے کنیکشن دیکھ لیجئے کچھ اس پرکار سے کنیکشن ہو رہے ہیں جیسے کہ یہاں سے اٹھائے چھوٹی سے اٹھائے بڑی پر بڑی سے اٹھائے چھوٹی پر بڑی سے بڑی پر اور چھوٹی سے چھوٹی پر اس پرکار سے کنیکشن ہے جو ہم دوستو بڑی سے بڑی پر کنیکشن ہے اس کو ہم کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد میں سبھی کنیکشنوں کو یہاں پر کھولیں گے سب سے پہلے یہ کام کریں گے اس کے بعد میں اس کو ٹیسٹنگ میٹر ٹیسٹنگ کے دوارہ چیک کیا جائے گا دوستو بہت ہی آسانی سے اس کے جو کنیکشنیں وہ پورے آرام سے کھول جاتے ہیں کوئی دکت بغیرہ نہیں ہوتی ہے اور دوستو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں اس میں کھول ایک پیلڈ میں چار وائرہ ہیں جن کا گیج دو ہے دوستو اس کا ریجسٹنگ وائرہ اس کا پچیس نمبر گیج ہے جس کا ویٹ ہے جو آٹھ سو کچھ دس کرام ہے اور جو نیچے کی جو دونوں کوئلیں ہیں سوڑ دوستو نیچے کی جو تین کوئل ہیں اس کے ریجسٹیشن کے نیچے تین کوئل آئے گی وہ ڈبل ساترہ سے وائنڈ ہوئی آئے گی جس میں ان کے ٹن ہوں گے ڈبل پیتیس پیتیس ہوں گے یعنی کی سنگل آپ گنے تو ستہ ٹن ہوتے ہیں اور ان کا ویٹ دیکھے تو 500 گرام کا ویٹ آئے گا ایک کوئل کا یعنی کی تین کوئلوں کے پندرہ سو ایک کلو پانچو گرام ویٹ آ رہا ہے تو دوستو ہم کنیکشن کھون لیتے ہیں تو دوستو ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب نہیں ہم آپ کے لئے ایسے ویڈیو لاتے رہتے ہیں موٹر وائنڈنگ سمندی تریفیرنگ سمندی کچھ ان پرکاروں کی ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں ہر ویڈیو میں ہر ایک چیز دکھتے ہیں اور جو بھی آپ کومنٹ بکس میں جواب دیتے ہیں ان کا بھی جواب آپ کو ریپلائی ملتا ہے دوستو آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ کومنٹ بکس پر لکھ سکتے ہو وہاں سے آپ کو مدد مل سکتے ہیں دوستو یہاں پر یہ کچھ ٹیپنگ بغیرہ لگ رہی ہے یہ ٹیپنگ نہیں لگانا چاہیے ان کی جگہ آپ سلیو چڑھا سکتے ہو وہ بہت ہی اچھی رہے گی تو ہم نے تین فیلڈوں کے کنیکشن ایک طرف کر دیا ہے اور جو لاشٹ فیلڈ بچ رہی ہے اس کے کنیکشن باقی ہیں ہم نے تین فیلڈوں کے کنیکشن باقی ہیں دوستو ہماری لاشٹ والے فیلڈ ہے جو پوری کنیکشن کھل کر کمپلیٹ ہو چکا ہے کنیکشن کے بعد میں ہم آپ کو بتایا تھے کہ میٹر سے ٹیسٹنگ کر کے بتائیں گے سب سے پہلے ریجیسٹریسن وائر کو چیک کریں گے ریجیسٹریسن وائر ہے ٹھیک نظر آ رہا ہے ٹھیک آ رہا ہے دیکھ لیجئے دوستو میٹر کی سوئی اٹھ گئی ہے اس کے بعد میں باقی وائروں کو بھی یہاں پہ چیک کیا جائے گا ہمارتنگ ان کا چیک کریں گے ہمارتنگ نہیں دکھائے دے رہا یعنی کہ یہ کوئل ہماری صحیح ہے دوسری کوئل کو چیک کرتے ہیں یہاں پہ یہ کوئل پیسٹو پیسٹ صحیح آ رہی ہے ہمارتنگ دوسری وائر کو چیک کریں گے ہمارتنگ دوسرا ہوا ہے دوستو پیسٹو پیسٹ میں صحیح آ رہا ہے ہمارتنگ بتا رہا ہے دوستو یعنی کہ پیلڈ اپنی کرنٹ اتار رہی ہے اور اب یہ کوئل ہماری پھالڈ تھی ایک پیلڈ ہماری پھالڈ آ چکی ہے میٹر میں اور دوسری پھالڈ کو اب ہم دیکھیں گے اس کے سامنے والے پھالڈ کو جو کہ دوستو پیسٹو پیسٹ تو صحیح آ رہی ہے ہمارتنگ بھی صحیح آ رہی ہے دو ہمارتنگ بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے یعنی کہ وہ بھی پیلڈ ہماری اچھی ہیں یہ ہماری پھالڈ تھی نہیں بتا رہی ہے یہ ہماری پھالڈ تھی نہیں بتا رہی ہے ان کو ایک طرف کر دیتے ہیں اگلی کوئل دیکھیں گے یہ ہماری ارثنگ نہیں آ رہی ہے ہماری دو کوئلیں کمپلیٹ ارثنگ آ چکی ہے اور دو کوئلیں کمپلیٹ ہے ہماری تو اب ہم کیا کریں گے ان دونوں کوئلوں کو اچھے سے کھول کر باز نکال لیں گے اور اس کے باز میں دیکھیں گے کہ ان میں کتنا وائز جلا ہے اور کتنا واقعی ہے اگر توڑا بہت جلا ہے تو آپ ریپیر بھی کر سکتے ہو اگر زیادہ جلا ہے تو آپ کو وائنڈنگ واپس کرنی ہے اس کو پوری کو واپس دوبارہ بنا کر کمپلیٹ کرنی ہے جو کہ ہم کس طریقے سے اس کو وائنڈنگ کرتے ہیں جو آپ کو بتائیں گے فرمے کی مدد سے اور فرما بھی آپ کو دیکھائیں گے جو چلی ہیں دوستو یہ ہم پھلڈ کھول لیتے ہیں پھٹا پھٹ سے اور پھلڈ کھول کر آپ کو دیکھاتے ہیں دوستو ہم نے پھلڈ کھول لی ہے کھولنے کے بعد میں یہ پچیس نمبر ریجسٹریسن ہوا ہے جو کہ آٹھ سو دس گرام ہیں ان کی کچھ اس پرکار سے پھلڈ جلی ہوئی ہے یعنی کہ یہ پورا وائر خراب ہو چکا ہے اور یہ ہمارے اندر کی لوڈڈ پھلڈ ہے جو کچھ تین پھلڈیں اس پرکار کی آتی ہیں اور اس پرکار کا اس کا سو ہے کچھ اس پرکار کی تین پھلڈیں آتی ہیں جو کہ دو پھلڈیں ہمارے پاس میں کمپلیٹ ہیں یعنی کہ اچھی ہے ان میں سے بھی ایک پھلڈ جل چکی ہے یہ ڈبل سترہ نمبر وائر سے یہ پھلڈ بنی ہوئی ہے دیکھ لیجے دوست ہم نے پھلڈ بنا کر کمپلیٹ کر لی ہے جو کہ کچھ اس پرکار سے ڈبل سترہ نمبر وائر سے یہ پھلڈ بنائی تھی جو کمپلیٹ ہو چکی ہے دوبار میں اس میں فرمیر کی مدد سے اس میں واپس سیٹ کر دیا ہے پچیس نمبر نیچے اوپر وائر لگایا ہے اس میں جس کا آٹھ سو گرام ویڈ تھا کل تین کوئلیں نیچے کی طرح پہ سترہ سترہ نمبر کے وائر سے ریوائنڈ ہوئی تھی اور ڈبل وائر اس میں ہیں ایک کوئل میں پانسو گرام ویڈ ہیں کچھ اس پرکار سے اس کو کوٹن مارنا پڑتا ہے ڈبل وائر کوٹن مارنا پڑتا ہے کچھ اس پرکار کے تین کوئلیں پچیس نمبر وائر کے نیچے ڈالتی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے اور دوستوں آپ جب کوئل بنا کر کمپلیٹ کر لیں تو پہلے آپ کو ایسو میں گسانہ ہوتا ہے ایسو میں اگر آپ کو گس نہیں پا رہا ہے اس میں تو کچھ پیپر لگا کر اس پر ڈال کر آپ ہاتھوڑی کی مدد سے اس کو سیڈ کر سکتے ہیں کچھ اس پرکار سے پیپر لگا کر آپ اس میں ڈال کر کچھ فائبر یا ربٹ کی ہاتھوڑی لے کر پلاشٹک کی اس پرکار سے ٹوکر آپ کو سیفٹی دینا ہے پہلے اور اس کے بعد میں آپ اس پر ریجسٹریشن ہوتا ہے پھر جو کوٹن بغیرہ ہیں آپ اس کے بعد میں کرو گے نہیں اگر آپ پہلے کر دیا تو آپ کی پیلے یہ شو میں نہیں کچھ پائے گی جس پرکار سے آپ دیکھ لیجو دوستہ ہماری شیفٹی بن چکی ایک بار اور چیک کریں گے کی آسانی سے کوئل اپنی کپڑا لگنے کے بعد آ جائے گی کیا جس پرکار سے ہم نے دونوں کوئلے کمپلیٹ کر لیا ہے اور دوستہ پہلا کنیکشن ہم نے بڑی سے بڑی میں کر دیا ہے اور چھوٹی والی کا کنیکشن سیرا باہر نکالنے کے لیے سوڑ دیا ہے جو کہ تین وائر وہاں سے باہر نکال لیں گے اور اب یہاں سے ہم اس چیک کرتے ہیں تو یعنی کہ ہماری سبک والے اچھی نظر آ رہے ہیں کمپلیٹ میں کمپلیٹ جکائیں دے رہے ہیں اس کے بعد میں آگے کا کنیکشن کرنے دوستوں چھوٹی سے چھوٹی کی یعنی کہ آگے والے سیرے سے آگے والے پر کچھ اس پرکار سے اس کی ہم نے وہ بنایا تھی دوستو کوئل بنایا تھی اور کوئل کوئل بنا کر اوپر پچیس نمبر وائر لگا کر اس پرکار سے کوٹن پیر کر کمپلیٹ کیا تھا جو کہ ہم نے کل دو پیلڈ کو وائنڈ کیا تھا اور دوستو جیسے چھوٹے سے چھوٹے سیریو کو یعنی کہ آگے سے آگے والے کنیکشن کو ہم نے کنیکٹنگ کر دیا ہے اس کے بعد میں دوستو ریجسٹیشن کو بھی کچھ اسی پرکار سے کنیکٹنگ کرنا ہے پھر اس کے بعد میں بڑے سے بڑے سیریو کنیکٹنگ کیا ہے کے بعد میں دوستو کنیکشن ہمارے چھوٹے میں نکل جاتے ہیں کچھ اچھے سے ہم اس کو گولا یعنی شیفٹی دے دیتے ہیں کوئی تین وائر ادھر اور تین وائر ادھر نکل جاتے ہیں ہمارے یعنی کہ کل ملا کر چھوٹے نکل جاتے ہیں اور یہاں سے بھی ہم اچھے سے کھوٹن ماریں گے اس پر کھوٹن مار کر دوست ہم نے آپ کو بتاتے ہیں بہت ہی آسانی سے اس کے وائر لگ جاتے ہیں زیادہ سمجھ سے نہیں آتی ہے دوستو پہلے تو سب سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا ہوتا ہے ان ایک طرف کے وائروں کو تو ہم نے ایک طرف نکال دیا ہے پورے کو اور اب ہم بات کریں گے یہاں سے پھلو کی پھلو پہ ہمارے کچھ اچھا وائر ہیں تین اس طرف ہیں اور تین سامنے کی طرف ہیں یعنی کہ کالا اور لال اور پیلا تین وائر ہمارے یہاں پر آ رہے ہیں تو آپ یہاں پر کس پرکار سے لگانا ہوتا ہے جیسے کی دوستو یہاں پر چھا وائر ہیں ہماری پھلو میں سے تین و تین چھا وائر نکل کے آ رہے ہیں یہاں سے اس پرکار سے لگانا ہوتا ہے جیسے کی یہاں سے پہلے اس طرف سے اوپر کی طرف سے پھلو کے جو وائر نکل کے آ رہے ہیں ان کو تین وائروں کو لینا ہے اور نیچے کے تین وائروں کو چھوڑنا ہے یعنی کہ تین وائروں کو لینا ہے جیسے کی ہم ہم نے تینوں وائروں لیے لال بلیک اور پیلا اس پرکار سے تینوں وائروں کو پھیلے لگانا ہے اور باقی یہ تینوں وائروں کی ایک ایک جگہ آپ کو چھوڑنی ہے کرم سنکھا سے لگاؤں گے تو آپ کا دو بار میں ہی اسٹارٹ ہو جائے گا یعنی کی ڈاؤٹ پلیٹ بھی چینج کر سکتے ہو سکتی ہے ایک بار میں اس وجہ سے ہم نے آپ کو دو بار میں بتایا اس کے بعد میں ایک دو اور تینوں وائروں کو ہم نے کرم سنکھا سے لگا دی اس کے بعد میں جو نیچے کے وائر ہیں یہاں سے جو نیچے کے پھر لوگ سے نکل کہہ رہے ہیں ان کو پھر کرم سنکھا سے لگاؤں گے لال بلیک اور پیلا اس پرکار سے لگاؤں گے اپنا کرم سنکھا میں اچھے سے ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے بعد میں دوستو یہاں سے جو وائر ہیں ہمیں کس پرکار سے لگانے ہیں جو دوستو یہاں سے جو یہ تین وائر نکل کے آ رہے ہیں ہمارے پاس میں تینوں پیلے وائر نکل کے آ رہے ہیں وہ تینوں پیلے وائر ہمارے جو یہ کاربن ہے ہم تو یہاں پر کتے بولتے ہیں اس کو کاربن اور کتے جو ان کاربنوں پر یہاں سے تین وائر نکل کے آ رہے ہیں آپ دوستو یہاں کاربن ہے یہ تری پیس کا ہے تو یہاں پر چار ہے تو یہاں پر ایک پیس یہ ارتنگ ہے جو آپ کو اوپر دکھائی دے گا اور ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے یہاں پر یہ تینوں وائر ہیں جو تینوں وائر ہمیں یہاں سے جو تین لوپنگ بن رہے ہیں بڑی والی اور بڑی والی اس برقار سے یہ تینوں یعنی کہ ایک وہ دو بیچ میں دو جگہ چھوڑنی ہے تو چھوڑ کے ایک ادھر اور ایک ادھر یعنی کہ ایک سے چیار من کو لگانا ہے ایک سے چیار من کو لگانا ہے ایک سے چیار میں تینوں وائر یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد میں جو ہمارے پاس میں پیس وائر ہے جو ہمیں اوپر نکالنے ہوتے ہیں تو یہاں سے ایک اور دو اور ایک نیلا تین نیلا فیلا ریڈ اینکی لال ان دونوں کو جو دو دو کی لوپنگ بنی ہوئی ہے ہماری یہاں سے اس پرکار سے دو دو کی لوپنگ بنی ہوئی ہے ان میں سے نکاننا ہوتا ہے دوستو ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائم نئی کیا ہے تو کر لیجئے دوستو ہم آپ کے لیے بہتر ویڈیو نہیں خلیل آتی رہتے ہیں اب دوستو آپ کو دھین دینا ہے ان تینوں تار اوپر ایک وایر دو اور تین تین وایروں پر دیا ہے اور اوپر کی طرف چلتے ہوں ہم نے تینوں وایروں کو οپر کی طرف نکال دیا ہے دیکھ لیجئے کچھ اس پرکار سے اوپر کی طرف نکال دیا ہے اور دو وائر ریجیسٹیسن ہم نے اوپر کے طرف نکالا ہم نے ارتھنگ کا نکالا جو کی بھلیک والا ہے اب آپ کووپر دکھاتے ہیں کہ یہاں سے یہ بھلک والا وائر اور یہ دونوں رجیسٹریشن آمنے سامنے رجیسٹریشن آپ کو لگانا ہے یہاں پہ ارثنگ والا لگانا ہے اور ادھر سامنے آپ کو پیس دینا ہے ایک پیس کوئی سا بھی دے دو ان تینوں وائروں میں سے ایک پیس کوئی سا بھی دے دو یہاں پہ چاہے تو آپ پیلا یا نیلا یا لال کوئی سا بھی دے سکتے ہو ہم نے لال وائر یہاں پہ دے دیا اور جو ہمارے پاس میں دونوں وائر بچے ہیں دونوں وائر کو ہم نے پیس کے روپ سے باہر نکال دیا ہے اور ایک وائر ہم نے ارثنگ پیس سے نکال دیا ایک وائر یہاں سے ایک دو اور تین تین وائر کا تھا ہمارا یہ پیس ہو گئے یہ پیس ہو گئے تین وائر کا تو اور جو ایک ہی یہ ارثنگ وائر ہے ہمارا جو ارثنگ وائر کا اگر آپ سنگل پیس میں چلا ہوگے تو وہاں سے ارث پیس لگانا ہوتا ہے اس پر ارث پیس لگا سکتے ہو یہاں سے دوستوں اس میں جو پلس اور مائنس کے جو آتے ہیں وہ ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائے تھا اور پلس اس طرف رکھنا ہے رجشترین کے طرف اگر ادھر آپ کو کرنٹ نہیں نکال رہے تو پلس اس کے طرف بھی کر سکتے ہو دنیا وائر دوستوں اگر ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیو لاتے رہیں گے ڈیو سسکتے ہو یہاں پہ ہم نے جو بھی وائر لگا ہے دوستوں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ایک دو اور تین تینوں وائر جو ہمارے ڈاؤٹ پلیٹ ہیں اس میں سے نکل کر آ رہے ہیں اور تین وائر کاربنوں کے یہاں صرف ڈاؤٹ پلیٹ میں جا رہے ہیں جہاں سے یہ تین وائر نکل کر آ رہے ہیں ایک دو اور تین کو ہم نے پیس بنائے ہیں اور یہاں پر ایک وائر ہم نے آرٹنگ بنائے ہیں اور یہ رجشترسن وائر ہے یہ رجشترسن وائر ہے یہاں پہ یہ رجشترسن وائر یہ رجشترسن وائر یہاں پہ ہم نے ایک پیس دیا ہے یہاں پہ ہم نے آردھنگ دیا ہے آمینے سامنے ریجی شن ہوگا ایک طرح آردھنگ ہوگا دوسری طرح پیس ہوگا اور جب آپ ڈاؤٹ لگ آؤ ڈاؤٹ لگتے ہو تو یہاں پر یہ شپید والا شیرہ یا اس طرف ہوگا ریجی شن وائر کی طرف ہوگا اس ریجی شن وائر کی طرف مجھے شپید والا شیرہ ہوگا جمع دیکھ لیجی اس ڈاؤٹ کو دیکھ لیجی اس میں آپ کو دکھائے دے رہا ہے کچھ اس پرکار سے یہ یہاں پر لگے گا یعنی کہ گھوم کسی رہا ہم اس پر کرنا چاہتے ہیں تو اسی پر یہ ہوگا آپ ادھر سے ادھر سے بنائے تو ادھر سے بھی وہ ہی پروسنگ ہوگی جو ہم دیکھ لیجئے دوستو سپید والا آگے کی طرف ہے آگے کی طرف ہے تو ایسے کیسے ہم اس کو یہاں سپید والا سب سے ہم اس کو بھی اسی طرف سے لگاتے ہیں لیجئے دوستو یہاں سے سپید والا یہاں سے سپید والا رجسٹریسن کی طرف سے سپید یا سپید is registration کی طرف یعنی کہ پلس پلس والا رجسٹریسن کی طرف ہوں گا اب یہاں سے ہم بلوٹ لگاتے ہیں اور آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں موسیقی